السلام علیکم آج ہم اس ایک ویری سمپل سوٹ کی سلائی کریں گے جو ہے یہ تو چڑی دار اور سیدھی سٹریٹ کمیز ہے لیکن ہم اس کی سٹریٹ پینسل ٹرازر اور ساتھ جو ہے کمیز بنائیں گے تو یہ سوٹ جو ہے یہ پارٹلی سکیچڈ ہمیں آتے ہیں جو جس کے بازو پر کڑائی ہے اور دامن پر اور گلے پر تو کپڑا جو ہے یہ ہلکا سا لائننگ کے ساتھ ہے اور شفون پر ہے اور ساتھ جو ہے لائننگ اٹیچٹ ہے تو اول کام جو ہم نے کرنا ہے پہلے اس لائننگ کو جو ہے ہم نے اتار کر اس کی کٹنگ کرنی ہے تو اس کو الائدہ کر لیں اور پھر ہم ایک ایک کو کر کے کٹیں گے اس کے آخر میں میں دکھاؤں گی ایک جو پہلے سوٹ بنایا ہے اس کی تھوڑی سی ہم کریں گے تو اس کو آپ سنٹر کر کے دچھائیں اور یہ کچھ چند سارے کسٹمر ویوز نے ریکویسٹ کیا ہے جب آپ پھٹنگ کرتے ہیں اور آپ جو ہے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ ہماری کچھ پرانی کمیز ہو یا کسی کا ناپ اگر آپ کسی کے لئے سلائی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو کیا ہے کہ ٹائم جو ہے وہ آپ کی سب سے بڑی قیمتی چیز جو ہے آپ کے لئے ٹائم ہے تو ظاہر ہے کہ جتنے جلدی آپ سلائی کریں گے اتنے ہی آپ کو فائدہ ہوگا ورث پڑے گا ورنہ جو ہے سلائی میں کچھ فائدے جو ہیں وہ بہت کم ہیں اچھا تو پہلے جو ہے اس کو آپ سنٹر بلکل سنٹر کر کے بچھا لیں اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سنٹر کر کے اس کو بچھاتے ہیں تو ایک کپڑا جو ہے وہ زیادہ ایک طرف چلا جاتا ہے تو ویسے بھی ہم نے جو کمیز اس سے کٹنی ہے اس کا سائز جو ہے وہ کافی سوال ہی ہے تو ہمیں کوئی اس سے مسئلہ نہیں آئے گا لیکن اگر آپ کی کمیز میں سب پاتن ہیں تو آپ اس چیز کو پہلے دیکھیں کہ کیا آپ کی کمیز کی اگر اس میں پاتن ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ وہ پاتنز جو ہیں وہ سنٹرل آ رہے ہیں یا نہیں کیونکہ اکثر پرابلم ہوتی ہے کہ وہ پاتنز جو ہیں وہ سیمیٹرک نہیں آتے تو ابھی ہم ناپ اس کے اوپر ہی بچھا کر اس کی کٹنگ کر لیں گے تو جس کمیز سے آپ نے ناپ لینا ہے اس کو بھی ہاف کر کے اس کے اوپر کمیز کا سیدھا ہو اور اس میں ہم گجائش رکھیں گے اتنی جس کی ہمیں سلائی کے لیے ضرورت ہو تو ویسے شیپ تو جو ہے اس کی نظر آ رہی ہے اور نمائندہ ہے تو ہم اسی کمیز کو لے کر مارک کرتے ہیں رف یعنی ہم نے ادھر سے بھی جو ہے تھوڑا سا اضافہ چھوڑنا ہے لیکن سائڈز پر پائپنگ لگائیں گے تو اتنا نہیں چھوڑیں گے اور یہ ہے ہپ پوائنٹ یعنی آپ کا نشان جو ہے آپ نشان بے شک لگا لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو اور پھر آپ نے یہاں جو ہے ویس سائز ہے اور پھر تھوڑی سی ہم اس کو لیکن یہ شولڈر کا آم ہول کا کٹ ہے تو یہاں ہم جو ہے کٹ سے جو ہے تقریباً ایک انگل ایک انگلی اوپر لے جائیں گے باقی پھر ہم اوپر کی طرف جائیں تو شولڈر پر بھی ہم تھوڑا سا اضافہ چھوڑیں گے اور جو شولڈر کا مارک ہے سلائی کا اس سے ایک انگل جو ہے بار کی طرف لے جائیں گے اور پھر اس کو مارک کر کے ہم نشان لگا لیتے ہیں بازو کی گولائی کا تو یہ ہوا روف جو میجیمنٹس ہے اس کا اگلے دعون کا اور پھر اسی کو ہی بچھا کر ہم پیچھے کا کٹنگ کریں گے تو جس لڑکی کے لیے یہ میں سلائی کر رہی ہوں وہ کافی سلم ہے تو جب بہت ہی سلم بھی ہو تو تب بھی پرابلم آتی ہے کہ اس کی آپ ہپس پر فٹنگ کریں گے تو اس کا کیا انداز لگائیں گے لیکن اب ہم نے پہلے جو ہے اس میں ممکن ہے کہ اس میں مجھے پلیٹس وغیرہ ڈالنے پڑیں کیونکہ وہ کافی پتلی ہے اور جب اتنا سلم گوئی ہو تو اس کے لیے پھر فٹنگ کا جو ہے تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے تو اسی کو ہم بچھا کر پہلے جو ہے بیک کا حصہ کٹ لیتے ہیں پھر یہی بچھا کر جو ہے ہم جو لائننگ ہے اس کو بھی کٹیں گے اسی طرح یعنی سیم سائز پر ہی تو یہ ویڈیوز جو ہیں یہ میں اتنی دفعہ دکھا چکی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سیم چیز ہی جو ہے میں بار بار کر رہی ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ بار بار جو ہے سیم چیز کو ریپیٹ کیا جائے لیکن ایک دو بات کرتی جاؤں سات سات سالائی کے کٹائی کے ایک ہے کہ کئی دفعہ آپ کو ویڈیوز ویڈیو لائبری میں آپ کو ویڈیوز تلاش کرنی پڑیں گی کہ ممکن ہے کہ کہیں ٹاپکس ہیں جو میں نے کافی دفعہ وہ ڈسکس کر چکی ہوں جیسا کہ ایک ممبر نے سوال کیا ہے وانڈر ویب کے بارے میں تو وانڈر ویب کے بارے میں میں تقریباً کافی ساری ویڈیوز جو ہیں مختلف ویڈیو میں بنا چکی ہوں اور فل تفصیل سے میں نے بتایا ہے کہ وانڈر ویب کیا چیز ہے اور کس طرح استعمال ہوتی ہے ابھی کسی ایک کسٹمر نے پوچھا ممبر نے پوچھا کہ وہ کس طرح نظر آتی ہے اور کہاں سے ملتی ہے تو پاکستان سے تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں سے ملتی ہے کیونکہ پاکستان میں اس کو کم ہی لوگ استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ پاکستان میں زیادہ تر وہ ہاتھ سے یا مشین سے وہی کام کیا جاتا ہے جو ہم لوگ اس سے نکال رہے تھے جیسا کہ ہم یہاں جو ہے ایمبرویڈری کی مشینز وغیرہ نہیں ہیں تو جب ہم کڈائی کا بورڈر وغیرہ لگاتے ہیں تو ہم لوگ وانڈر ویب استعمال کر کے اس کو تیار کر لیتے ہیں لیکن پاکستان میں میں نے دیکھا ہے کہ جب کڈائی کا گلہ وغیرہ ہو یا موٹیفز وغیرہ ہو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں میرے کمیز پر جیسا یہ موٹیفز لگے ہوئے ہیں تو وہ ان کے جو بار کا حصہ ہے ان پر مشین پر کڈائی کر کے ان کو مکمل کریں گے لیکن ہمارے ہاں ایسی وسیلٹیز اویلیبل نہیں ہیں اس لیے ہم لوگ پھر اور کچھ جو چیز ملتی ہے اور پھر دوسری بات ہے کہ وانڈر ویب جو ہے وہ تھوڑی سی کوسلی ہے تو اکثر پاکستان میں لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے یہاں کی قیمت اس کی ٹھو فیفٹی ٹھری پاؤنڈ پر میٹر ہے تو اگر اس کو آپ ضرب دیں پاکستان کے پرائس میں تو وہ کافی بن جاتا ہے تو اکثر لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا پرائس جو ہے تھوڑا زیادہ ہے تو اس لیے اگر آپ بغیر وانڈر ویب کے وہی چیز پیار کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو شاید ضرورت ہی نہ پڑے لیکن ہماری ضرورت کے مطابق ہم اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس طرح کے سوٹوں میں ضرورت نہیں ہے ویسے وہ ایک بات تھی میرے ذہن میں آگئی کہ کسی کسکمر نے پوچھا ہے تو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ پلیز پلیز ویڈیوز میں جو ہے سرچ کریں وہ ویڈیو کا نام ہی ہوگا وانڈر ویب انگلیش بھی بھی ہوگی ممکن ہے کہ اس کو میں نے اردو میں بھی اس کی فل ایکسپلینیشن کی ہے تو بجائے بار بار پوچھنے کے پلیز پلیز سرچ آؤٹ ویڈیوز بہت سارے ویڈیوز ہیں جو کافی مسائل پر میں نے اورڈی ان کو ڈیٹیلز میں بتایا ہے اور یہ خاص کر کے ایک میری ویور ہے جس سے میری بات ہوئی تھی پچھلے دنوں میں جس کا نام ہے نائلہ اور وہ کراچی کے رہنے والی ہے اور اس نے مجھے خاص کر کے تقید کر کے پوچھا تھا کہا تھا کہا تھا کہ آپ میرا نام لے کر مجھے ویڈیو میں یاد کرنا سو نائلہ ہائی ٹو یو اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو ہاں میں آپ سے بات کر چکی ہوں اور بے شک آپ اپنی فیملی کو بتا دیں کہ میں ان سے بات کر چکی ہوں ہاں اگر آپ ویڈیو دیکھیں اگر آپ ویڈیو دیکھیں نہیں بہت کر مجھے اور مجھے اگر آپ ویڈیو ویڈیو دیکھیں کسی کے لیے سوی ڈیو دیکھیں شکریہ ایک تو جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحت دی ہے اور جو باقی بھی جو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے الحمدللہ الحمدللہ جتنا شکر کریں اتنا کم ہے سو اس کے لیے میں کچھ جو ہے زیادہ اس کی شوقی نہیں ہوں پارٹیز وغیرہ کی یا سلیبریشنز کی تو الحمدللہ میں کوئی ایسی ویسی چیز کی سلیبریشن نہیں کرتی اور نہ ہی مجھے کوئی ایسی چیز میں دلچسپی ہے صرف جو الحمدللہ ہماری سمت طریقہ ہے اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو الحمدللہ میں نے بس روزہ آج آج کا دن میں نے روزہ رکھا ہوا ہے کیونکہ اگر آپ نے شکر ادا کرنا ہے تو سب سے افضل طریقہ اس شکر ادا کرنے کا یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں اور معفرت منگیں تو الحمدللہ میں کہہ نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھی فیملی اتا کی ہے اور ساتھ یہ کہنا تو دوسرا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اکل دیا ہے اور اس کا استعمال کرنے کا ایک ذریعہ یہ دیا ہے کہ ہاں میں آپ لوگوں سے بات چیت کر سکتی ہوں اور اردو میری فرس لانگوج نہیں ہے سو زیادہ تار آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں انگلیش میں بات کرتی ہوں تو تھوڑا سا اردو میں تھوڑی سی لگتی ہے مشکل لگتی ہے بات کرنی اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کام میں مشغول ہوتی ہوں تو موں سے کئی دفعہ ایسی ویسی بھی بات نکل جاتی ہے یعنی میری سوچ کہیں اور ہوتی ہے اور میں کچھ موں سے کچھ اور بول دیتی ہوں تو اگر کچھ غلط کہہ دیا تو ضرور ماف کرنا اور انشاءاللہ اب میں آپ کو اس سوٹ کی ریزولٹ دکھاؤں گی ابھی اور کچھ دکھانے کے لیے رہا نہیں لیکن چلو جانے سے پہلے یہ کہہ دوں کہ اس بازو میں جو ہے جیسا کہ اکثر بازوز میں پیس ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ ان کا کپڑا جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو اسی طرح ممکن ہے کہ مجھے اس بازو میں بھی پیس ڈالنا پڑے ایک میں نہیں آئے گا لیکن ایک میں پیس ضرور آئے گا مجھے قولا ہوں مجھے bois مجھے bois کیونکہ اس بازو کے دونوں طرف سے پیس ڈالنا پہلے گا تھوڑا سات صرف شلڈر کے ایریے میں موسیقی 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 سو یہ پیس جو ہے یہ میں نے دو کٹے ہیں ایک اس طرف جائے گا اور ایک اس طرف اور یہ ہو گئے ہمارے دو بازو اور اب ہم نے کٹنگ کرنی ہے ٹراؤزر کی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں جو ایک سوٹ میں نے بنایا ہے پیور سلک میں اور اس کے دبٹے کی ٹرمنگ کی ہے یہ کونٹراس دبٹہ ہے جو سوٹ کے ساتھ لگایا ہے اور اس کی ٹرمنگ کی ہے پائپنگ لگا کر تھوڑی سی ڈوری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور ساتھ جو سوٹ ہے یہ پیور سلک میں ہے اور اس کی سلائی تو جو ہے سمپل ہی کی ہے صرف جو ہے نیچے داون پر تھوڑی سی ہلکی لیس لگا کر اس کو تھوڑا سا ہیوی کیا ہے کیونکہ اس کپڑے میں جو ہے بہت کم جان ہے اور ساتھ لائننگ لگا کر اور پائپنگ لگا کر اس کو دبٹے کا کلر دیا ہے تو یہ سمپل سوٹ ہے ساتھ جو ہے سلوار ہے اور تو کئی دفعہ ایسا خوبصورت کپڑا ہو تو اس کو جو ہے زیادہ کچھ ضرورت نہیں ہے صرف سمپلیسٹی جو ہے اور صفائی سے بنا ہوا ہو ایسا خوبصورت کپڑے میں جو ہے خوبصورتی جو ہے اس کو مزید لیسز اور یہ وہ کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی لیس اسی لیے لگائی تھی کہ اس کے ساتھ جو ہے دبٹا جو ہے پھر اس کلر کا ہے اور اس کی ٹرمنگ وغیرہ اس کلر کی کی ہے دوسرا جو ہے کپڑے کو ڈرپ دینے کے لیے جو ہے تھوڑا سا اچھے قسم کا نیچے مہنگی قسم کا لیس لگا کر اس کی فینشنگ کی ہے تو یہ رہا سمپل سوٹ نیکس ٹائم انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی یہ مکمل ہوا ریڈ سوٹ اور پھر ملیں گے انشاءاللہ کوئی اور جو بھی پروجیکٹ مل گیا کرنے کو دوسرا جو